موسیقی 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 کہ ساتھ سارے بانڈز کے ڈیٹیرز ترنت پبلکلی ڈسکلوز کر دیں سپریم کورٹ میں چناؤوی بانڈ سے جڑے ایک یاچی کا کرتا آسوسیشن فور ڈیموکرٹک ریفارمز یعنی اے ڈی آر کے سہ سنستاپک پروفیسر جگدیب چھوکر کا کہنا ہے کہ چناؤوی بانڈ کو لے کر ان کی جو آشنکائیں تھیں وہ ست ثابت ہوتی دکھتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ سکیم سپریم کورٹ نے اس کو غیر سمدانے کے آن سمدانی گھوشت کر دیا ہے ہم نے وہی مانگا تھا یہ جو جتنی جانکاریاں آگے سے نکلی ہیں یہ سپریم کورٹ کا اپنا انیشیٹیو تھا اس کی ہم بہت سرانہ کرتے ہیں بڑا اچھا انیشیٹیو تھا اس کے لیے سے جو جانکاریاں نکل کے آ رہی ہیں اس سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ جو جو آشنکائیں سکیم کے بارے میں تھی وہ مجھے لگتا ہے بلکل صحیح تھی جن میں کوئی غلطی نہیں تھی جو آج ہوا وہ ضروری ہے سٹیٹ بینک آو انڈیا کو ان کے بانڈز کے الفائی نیومیرک نمبر جو ہیں وہ سب بانڈز کے دینے چاہیے اس طریقے سے کہ وہ الفائی نیومیرک نمبر اور بانڈ اور اس کو خریدنے والا اس کی تاریخ اور اس کو بنانے والا اور اس کی تاریخ سب میچ ہو جائیں یہ نربر کرے گا کہ سٹیٹ بینک آو انڈیا جو بانڈ نمبر دینے کے لیے آج اس نے وائدہ کیا ہے وہ ان کو کس حساب سے دیتا ہے اگر وہ ان کو ٹھیک ٹھاک سیدھا سادھا دے دیتا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے پھر یہ چیزیں آر پار ہو جائیں گی سامنے ہو جائیں گی ابھی تک جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کے مطابق الیکٹرال بانڈ سکیم شروع ہونے سے لے کر اب تک سب سے زیادہ چناوی چندہ ستہ روڑ بھارتی جانتہ پارٹی کو ہی ملا ہے جو دوزار چودہ سے دیش کی ستہ میں ہے ایس بی آئی دوارہ جاری کیے گئے ڈیٹا کو چنو آئیوگ نے اپنی ویب سائٹ پر اب تک کا آگڑا ساجہ کر دیا ہے اس کے مطابق بی جے پی نے سب سے زیادہ چھ آزار نو سو چیاسی کروڑ روپے سے زیادہ کے چنوی بانڈ بھنا ہے یعنی اسے اتنا چندہ ملا ہے اکیلے سال دوزار انیس بیس میں بی جے پی کو سب سے ادھک دو پچیس سو پچپن کروڑ روپے کا چنو آبی چندہ ملا بی جے پی کے بعد سب سے زیادہ ایک ہزار تین سو سنتانوے کروڑ روپے کا چندہ پشی منگال میں ستہ روڑ ترنمول کانگریس کو ملا ہے کانگریس اس ماملے میں تیسرے اسطحان پر ہے کانگریس کو الیکٹورل بانڈ سے ایک ہزار تین سو چونتیس کروڑ اور پینتیس لاکھ روپے کا چندہ ملا چوتھے اسطان پر بی آرے سے جسے ایک ہزار تین سو بائیس کروڑ روپے کا چنو آبی چندہ ملا ہے پانچوے اسطان پر اوڈیشا کی ستہ روڑ بی جے ڈی ہے جسے نو سو چوالیس کروڑ سے زیادہ کا چندہ ملا ہے چھتے اسطان پر ڈی ایم کے ہے جسے چھے سو چھپن کروڑ سے زیادہ کا چندہ ملا اور خاص بات یہ ہے کہ ڈی ایم کے کو بلے چندے میں سب سے ادھک چنو آبی چندہ دینے والی کمپنی فیچر گیمنگ اینڈ ہوتیلس لیمٹیڈ اکیلے ہی پانچ سو نو کروڑ روپے سے کا چندہ دے چکی ہے ڈی ایم کے نے خود چنو آیوک کو یہ جانکاری دی بہت ہی کم دل ہیں جنہوں نے خود اپنی جانکاری چنو آیوک کے ساتھ ساجہ کی ہے کہ کس کمپنی سے کس وکٹی سے اس کو کتنا پیسہ ملا ہے ڈی ایم کے ایسی ہی ایک پارٹی ہے اس کے علاوہ جو پارٹیاں تھی کانگریس بی جے پی ٹی ایم سی انہوں نے یہ نام ساجہ ابھی تک نہیں کیا ساتھوے استان پر بائیسار کانگریس ہے جسے چار سو بیالیس کروڑ سے زیادہ کا چندہ ملا ہاتھوے استان پر ٹی ڈی پی ہے جس سو ایک سو اکیاسی کروڑ روپے سے زیادہ کا چندہ ملا اب سوال آتا ہے کہ کس پارٹی کو چرابی چندہ کس نے دیا دکت یہی تو ہے یہی پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے کسے پیسہ دیا ہے اور یہی جاننے کی دلچسپی سب میں ہے اس کے لیے ہی سپریم کورٹ نے آئے اسٹیٹ بینک سے کہا کہ وہ پوری جانکاری نرواج چن آئیو کے ساتھ ساجہ کرے جس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس نے کسے کتنا پیسہ دیا ہے حالانکہ کچھ پارٹیوں کے بارے میں جانکاری مل گئی ہے انہیں کس نے پیسہ دیا ہے لیکن یہ جانکاری ان پارٹیوں نے خود ہی چنو آئے کے ساتھ ساجہ کی ہے لیکن بی جے پی کانگریز ترنمول کانگریز جیسے دلوں نے ابھی تک یہ جانکاری نرواج چن آئیو کے ساتھ ساجہ نہیں کی ہے کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق تو ترنمول کانگریز نے یہاں تک کہا ہے کہ اس کو الیکٹورل بانڈ اس کے پارٹی دفتر میں لیٹر باکس میں پڑے ملے ہیں کس نے جمع کیے علاقے کیوں دیئے اس کو ان کے نام نہیں پتا ہے کیولئے سبی آئی ہی بتا سکتا ہے کہ الیکٹورل بانڈ کس نے ان کے خاتے میں دیئے ہیں انہیں کتنا پیسہ ملائے یہ اب تک ان پارٹیوں کو اب ساف کرنا ہوگا کریں گی یا نہیں کریں گی یہ تو ان کے ویبہار پہ ڈیپینٹ کرتا ہے امید ہے سپریم کورٹ کے آج کے آدش کے بعد ساری جانکاری جلد سامنے آ جائے گی جو دوسری جانکاری سامنے آئی ہے وہ یہ کی چندہ دیا کس نے سٹیٹ بینک دورہ دیئے گئے ڈیٹا کو نروہ چن آئیوگ نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالا ہے جس کے مطابق ایک اپریل دوہزار انیس سے پندرہ فروری دوہزار چوبیس یعنی اس سال تک بارہ ہزار ایک سو چھپن کروڑ روپے کے چنانوی بانڈ خریدے گئے اور اس میں سے آدھے چنانوی بانڈ ٹاپ ٹونٹی دان داتاوں نے خریدے دان دینے والی کمپنیوں میں بونیادی دھاچے نرمان کا کام کرنے والے خنن کا کام کرنے والے اور فاربہ کمپنیاں سب سے پرمک ہیں چنانوی بانڈ خریدنے والی ٹاپ پانچ کمپنیاں ہیں ہم آپ کو بتا چکے لیکن پھر سے آج انڈرلائن کرتے ہیں فیچر گیمنگ اینڈ ہوترس لیمیٹیڈ جس نے سب سے ادھیک کمپنی نے اکیلے ڈی ایم کے کو دیے یہ کمپنی لٹری کینگ کے نام سے مشہور ان کے خلاف کئی انیویتتاؤں کے ماملے بھی چل رہے ہیں دوسرا نام آتا ہے میگا انجینئرنگ اینفرسٹرکچر لیمیٹیڈ کا جس نے 966 کروڑ روپے کے چنانوی بانڈ خریدے قوک سپلائی چین پیوٹ لیمیٹیڈ نے 410 کروڑ روپے کے چنانوی چندہ دیا ہے ویدانتہ لیمیٹیڈ نے 400 کروڑ روپے کا چنانوی چندہ دیا حلدیا انرجی نے 377 کروڑ روپے کے چنانوی بانڈ خریدے سپریم کورٹ کے آج کے آدھش کے بعد اس بی آئی کو بتانا ہوگا کہ کس نے کس کس پارٹی کو کتنا کتنا چندہ دیا ہے الفا نیومریک نمبر جب سامنے آئیں گے گروہوار کو تو امید ہے کہ وہ پردہ بھی فاش ہوگا پتہ لگ پائے گا کہ کس نے وہ بانڈ خریدہ کس پارٹی نے اس بانڈ کو بھنایا وہ نمبر کی میچنگ کرنی ہوگی میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں سپریم کورٹ نے گروہوار تک کا ٹائم دیا ہے اس بی آئی کو الفا نیومریک نمبر کو ساجہ کرنے کے لیے کورٹ کو دینے کے لیے اسی آئی کو دینے کے لیے جب یہ نمبر سامنے آئیں گے کیا تب پتہ چل پائے گا کہ کون ڈانر ہے کس نے کس پارٹی کو کتنا چندہ دیا ہے بلکل دیکھیں اب یہ فورمیٹ کے بارے میں CJI نے بار بار پوچھا مسٹر حریش سالوے سے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ آڈٹ ٹریل کے لیے یوز ہوتا ہے کی نہیں یونیت نمبر اور کیا اس سے آپ ریڈیم کرنے کے جب آپ ریڈیم کرتے پونڈ تب کیا یہ ریکارڈ ہوتا ہے جب بیچتے تب کیا ریکارڈ تو یہ سارے سوال CJI نے پوچھا تھا انہوں نے خاص طور پر یہ جاننے کی کوشش کی کی فورمیٹ کیا ہے تو وہی میں بھی کہوں گے کی فورمیٹ کس فورمیٹ میں یونیک نمبر وہ شیئر کرتے ہیں اس پر دیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو میچ کر پائیں گے کی نہیں جب تک ہمارے پاس وہ ڈیٹا ایک پٹیکولر سپیسیفک فورمیٹ میں نہیں آئے گا اور میرا مطلب ہے سپیسیفک فورمیٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ پونہ مگروال نے 0105 for example 0105 01 نمبر کا کوئی electoral bond خریدا تھا اور یہ electoral bond ایک political party نے اس کو redeem کرا اور اس political party کے بغل میں ہی وہ نمبر mention ہے تب آپ دونوں نمبر کو میچ کر پائیں گے اور آپ کو پتہ جلائے گا کی کس نے کس کو ڈونیٹ کیا اور اگر اس فورمیٹ میں نہیں آتا ہے یا اور کسی فورمیٹ میں آتا ہے تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس سے میچنگ ہو پائے گی کی نہیں ابھی تو میں اتنا ہی کہوں گی کہ یہ سب کو depend کرتا ہے کہ کس فورمیٹ میں sbi data share کرتی ہے election commission کے ساتھ ابھی بھی آپ کیون میں آشنکہ ہے پونم لیکن ڈی ایم کے کچھ پارٹیوں میں سے برلی نکلی جس نے اپنے ڈونرز کے نام پبلک ڈومین اسی کمپنی سے ملا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بڑی پارٹیا ہیں یہ بھی آگے بڑھ کر اپنے ڈونرز کے نام خود بتائیں گی یا ہم کو ملان ہی کرنا پڑے گا الفین numeric number کا دیکھیں پروبلم وہی پر لگ رہا ہے اب مجھے کی شاید ہمیں نہ پتا چلے کیونکہ آج کے سپریم کورٹ کے آرڈر میں آپ نے دیکھا کی وہ جو آرڈر انہوں نے دیا تھا اس کے حساب سے 2019 سے آگے کا ہی انہوں نے مانگا تھا انٹرم آرڈر میں اس کے پہلے کا نہیں مانگا تھا اور کہیں سپریم کورٹ نے آج کے آرڈر میں یہ کہا ہے کہ 2018 سے 2019 تک جو پرچیزر کے وہ آپ ایسی سے شیئر کریں لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر آنے کا انتظار کریے تب یہ مددہ زیادہ کلیر ہو مجھے سمجھ آیا سن کر شاید یہ اب ایسی شیئر کرے گی ایسی کے ساتھ دوسری شکایت جو مجھے ہمیشہ سے رہی ہے کسی کے ساتھ بی چاہے وہ جرنلسٹ ہو چاہے ایک عام جنت آٹی میں کچھ بھی جواب مانگ رہا ہو کمیونکیشن بہت ضروری ہے کیونکہ ایلیکشن کمیشن ایک ایسا سب سے بڑا سنسطان ہے ہمارے ہماری دیموکرسی ان پہ نیر بھر ہے تو اگر ایلیکشن کمیشن ہمارے ڈاؤوٹ ہمارے ریپورٹ کریں گے کوئی بھی ہمارے باتیں نہیں ہوگی کوئی بھی allegation نہیں ہوگا تو آج اگر EVM پہ اتنا سوال اٹھ رہا ہے تو ایلیکشن کمیشن کو ہر سوال کا سپیسیفک آنسر دینا چاہیے نہ کہ ایک جنرل آنسر دینا چاہیے کہ EVM پروٹیکٹڈ ہے EVM میں کوئی گھڑبڑی نہیں ہو سکتی اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو میں آشہ کرتی ہوں کہ اپنی communication اور اچھے سے کرے پبلک کے ساتھ بھی زیادہ کرے اور جنرل کے ساتھ بھی ان کے جوابوں کا سوال دیں حالان کہ وہ اپنے FAQs میں update کرتے رہتے ہے information election commission EVM سے related لیکن پھر بھی سوال ہے جنرل دماغ میں تو اس کو communicate کرنا اس کو clear کرنا بہت ضروری ہے چلیئے پونم بہت شکریہ اس update کے لیے بات چیت کے لیے تھانکیو سو مچ پونم ان پتکاروں میں جنہوں نے سب سے پہلے س الیکٹرل کا خوشنوبہ موسم ہے کے اندر شاسد پردیش لداخ میں اب بہت سرد تاپ مان لیکن لداخ کی رازدانی لے اس سرد موسم میں بھی گرمائی ہوئی ہے لے میں قریب ڈھائی سو لوگ مائنس بارہ ڈگری تک تاپ مان میں چھے مارچ سے انچن پر بیٹے اور جو آئی اس سطوب جیسے اپنے انوویشن کے لیے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں سو نم اندر لداخ کے لوگوں کی کچھ بانگوں کو آواز دینے کے لیے اس بھیشن ٹھنڈ میں کھلے آکاش کے نیچے آمرن انچن پر ہے سو نم بانگ چک لداخ کے پریابرن کو بچانے کے لیے لگاتار سنگرش کرتے رہے اور لوگوں کو جاگ روک کرنے کے لیے کئی محیم شروع کر چکے ہیں لداخ اور اس کے لوگوں کے حیطوں کو بچانے کے لیے وہ سرکار سے کئی بانگ کر رہے ہیں ان میں سے ایک مانگ ہے لداخ کو سمدان کی چھٹی انسوچی میں شامل کیا جائے اور لداخ کو راج کا درجہ دیا جائے پانچ اگرز 2019 کو جمہ کشمیر کو وشیش درجہ دینے والا نچھے تین سو ستر کو ہٹا جانے کے بعد جمہ کشمیر اور لداخ کو الگ کر دو کئیدر شاسد پردیش وں ان مانگو کو لداخ میں سردیوں کے دوران کئی دھرنا پردیش اور ریلی نکالے جا چکے ہیں اس مددے پر کین سرکار کے ساتھ بھی بات چیت ہو چکی ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلنے سے لداخ کے لوگوں میں بیچینی بڑھتی جائے اسی بیچینی کو آواز دے رہے سونم وانگ چک سونم وانگ چک سے ہم کریں گے خاص بات چیت لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سمویدان کی چھٹی انسوچی کیا ہے جس میں شامل ہونے کی مانگ لداخ میں اب زور پکڑ چکی ہے بھارتی سمویدان کے انسوچیت ودھائی نعائی اور پرشاستک معاملوں میں سوائتتہ دی جاتی ہے ان میں پانچ پانچ سال کے لیے تیس تک سدس سے چونے جا سکتے جو جل جنگل زمین کھیتی گرامیر پریشت سواست صفائی یا گرامیر اور کزبائی اس طرح پر پولیس وستہ سے جوڑے نیم بنا سکتے اس کا مقصد خاص آدیواسی علاقوں کی خاص پرمپراؤں کو بچائے رکھنا ہوتا ہے فیلال دیش کے تین اتر پوروی راجو اسم میگھالے اور میزورم میں ایسے تین سوایت زلہ پریشت ہیں اور ترپورا میں ایک سوایت زلہ پریشت کام کر رہی ہے تو لداد کی جنتہ یہ جو بانگ ہے وہ شاید اسی پر آدھارت ہے کہ ان کو بھی اپنے علاقے کے لئے کچھ سوایت پریشت چاہیے اس پر کیا کہنا ہے سونہ بانگشک کا من جاننے کی کوشش کی ہماری سیوگی نیتا شرمان اس خاص بات چیت میں آئے اس کے کچھ خاص بات آپ کو سنواتے جو آپ کی چار مانگے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے درشک کو بتائیے کہ آپ چناب بھی اناؤنس ہو گیا ہے پہلی بات تو دھنیو بلانے کے لیے چار تو نہیں ابھی دو مکھے مانگے ہیں مکھے جو ہیں دو دو ہیں ایک تو لداخ کے جو جنجات سنسکریتی اور جو سمویدن شیل پریابرن ہے اس کا سنگرکشن سمیدان کے چھٹے انسوچی میں یہ ہے اور دوسرا ہے کہ لداخ میں بھی لوگ تنتر بہال ہو جیسے جمہو کشمیر کے پٹوارے کے بات ابھی جمہو کشمیر میں پونٹا لوگ تنتر بہالی کی وعدہ کی گئی ایک طرح سے پرشاسن کے بیوروکریٹس کے نیچے جو کی دلی سے سیدھے کنٹرول کیے جائیں گے اور لداخ ایسا کوئی عام جگہ نہیں ہے چندیگر لکنو کی طرح جسے دلی سمجھ سکے تو یہ بلکل ہی اچھی بات نہیں ہوگی لداخ کے لیے تو ایک مددہ ہے لوکتنتر کا دوسرا ہے سنگرکشن کا سنگرکشن اس کے کہ یہاں کی جو جلوائیو ہے پریہ ورن ہے وہ بہت الگ ہے اور اگر کوئی سنگرکشن نہیں ہو تو یہاں پر پھر اندھا دند وکاس کے نام پہ وناش ہوگا اوڈیوگی گوٹ یہ مائننگ لابی سب یہاں چلے آئیں گے اور اس سے نہ صرف لاداک کے لوگوں کا بلکہ پورے اتر بھارت کا جو پانی کا زکھیرہ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا لاداک کے لوگوں کا تو ہوگا ہی بہت برا تو یہ سب ہمارے ڈر ہیں اب آپ پوچھ رہے تھے کہ election کی گوشن ہوئی ہے تو اس کے وجہ سے کیا ہوگا تو ہمارا یہ ہے کہ election کی گوشن ہوئی ہیں مگر آنے والی سرکار تو دو گٹوں میں سے ایک کی ہوگی یا تو انڈی یا انڈیا الائنس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سے ہمیں ایک آشواسن پتر جو کی کانون مان ایسا ملے تو ہم یہ آندولن بند کریں جس میں یہ کہا ہو کہ اگر ہم شاسن میں آئے تو ہم ان مانگوں کو پورا کریں گے بیسے کانگریس نے تو پہلے ہی کہا ہے وہ ایسا کریں گے بہت پہلے کہا ہے کہ لڈاک کو انسوچی میں سنگرکشن دیں گے اب بی جے پی تو وہ پارٹی ہے جنہوں نے یہی مدہ اپنے دو دو چناؤں میں وعدے کیا ہیں یہ ہے ان کا بھوشنا پتر 2019 میں سنسدی چناؤ اور 2020 میں یہاں پروتی پریشت کی جو بہت پرتیشت ہے تو دونوں میں انہوں نے پہلے تین بندوں میں رکھا ہے کہ لڈاک کو سنگ رکشت کریں تو انہوں نے تو وعدہ کیا ہے تو دے ہی سکتے ہیں کہ اپنے پہلے کال میں نہیں کر پائے تو شمای اچنا کے ساتھ دوسرے میں کریں گے کہہ سکتے ہیں مگر ابھی تک چار پانچ سال میں انہوں نے ہوگا یہ بھی سوال ہے تو ہم تو یہ اندولن کرتے رہیں گے اور اس سے لڈاک کے لوگوں میں بہت ٹھیس پہنچے گی اور اس سمویدن شیل سیما پر جہاں چین کی طرف سے ابھی بھی بہت دباؤ اور بہت غلط سنکیت آ رہے ہیں کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک امریکن ریسرچ گروپ نے تو یہ کہا ہے کہ کبھی بھی یہ یود بھی ہو سکتا ہے تو ایسے میں لڈاک کے لوگوں کا بہت بڑا رول رہا ہے ہر یود میں تو ان کا منوبل ٹوٹے تو یہ بھارت کی سرکشہ کے لئے بھی اچھا نہیں ہوگا ابھی پردان منتری جی جمہو کشمیر آئے تھے جب وہ کشمیر میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ وہ لوگوں کا دل جیت میں آئے ہیں اور ان سے کنیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ بھارت جنتہ پارٹی لڈاک کے لوگوں کا دل جیت پائی ہے یا نہیں لڈاک لڈاک کے لوگوں کا دل پوری طرح سے وہ جی چکے تھے 2019 میں اتنے زیادہ کرتگی میں لڈاک کے لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا جب انہیں ایک الگ پرشاست گوشنا کیا تھا یونین ٹیریٹری مگر اب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے انہوں نے ہمیں آسمان سے بچایا اور خجور پہ لٹکا یا میں تو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ایسے رام نکلے جو سیتا کو راون سے چھڑا کے لائے مگر گھر نہیں لے گئے بھری بزار میں بکنے کے لئے رکھ دیئے تو لڈاک کو اب انہوں نے خود وعدے کی اگر وعدے نہیں کی ہوتے تو ہم صرف شکایت کرتے ابھی تو روش ہے کیونکہ وعدہ کیسے توڑے وعدہ کیا تو اس کو نبھانا پڑے گا اب رام بھکت جو رام کے مندر بناتے ہیں وہ تو رام کے آدرشوں پر چلیں گے رام تو مورتیوں سے زیادہ اپنے آدرشوں پر رہتے ہیں تو میں صدا کہتا ہوں کہ رام کا آدرش رہا ہے رگ پل ریت صدا چلی آئے پر وچن نہ جائے جو لڈاک ہے وہ پانچوے چرن میں جو ہے وہ پولنگ کے لئے جائے گا یعنی 20 تمہیں کو تو آپ کیا چاہیں گے وہاں کے لوگوں سے کیونکہ ایک سید جو ہے آپ لوگ پہلے دو تیس مانگ رہے تے لیکن فلحال ایک سید ہے وہ پانچوے چرن پہ جائے گا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے میں تو یہ ہوں گا کہ ابھی ہماری امید ہے وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ملٹی پارٹی ایگریمنٹ بہو دلیے سمجھوتا لڈاک کے ساتھ کریں اور اس میں وہ آشواسن دے کہ اگلی سرکار جب بنے گی وہ پورا کریں گے وچن تو ہم خوشی سے اسی سرکار کو جتائیں گے جس نے ہمیں یوٹی دیا تھا اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم شاید یہاں سے آزاد کسی کو جتائیں گے جو کی اگلے پانچ سالوں میں لڈاک کی لڑائی پارلیمنٹ میں لڑے سر امید کی جانی چاہیے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ راجنی تک دل جو ہے وہ اسے سنے بھی اور سمجھے بھی کیونکہ سٹراتیجکل جو ہے وہ لڈاک بہت امپورٹنٹ ہے پورے بھارت بھارت برس شکریہ بہت بہت دانیوات آپ کنے چنے چینلوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمت دکھائی ہے ہم سے بات کرنے کی اور آئیے بات کرتے ہیں بیتے دو سال سے یوکریئن کے ساتھ یود بول جے روس کی جہاں 1999 سے روس کی ستہ پر کابض راشپتی ولادیمیر پوتین نے اپنا قبضہ پھر ثابت کر دیا ہے بیوادوں سے گری راشپتی چناؤں میں ولادیمیر پوتین نے ریکارڈ ووٹوں کے ساتھ جیت حاصل کی ہے کل پڑے ووٹوں کے 87 فیزدی ووٹ ولادیمیر پوتین کو ملے ہے حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ہزاروں لوگوں نے آروپ لگایا کہ کئی متعدان کے اندروں پر چناؤں میں دھاند آکرمہ خرکہ پرچہ دیا جیت کے بعد اپنے بھاشر میں ولادیمیر پوتین نے کہا کہ روس اور نیٹو کے بیچ جھگڑا یہ بتا رہا ہے کہ تیسرا وشید بس ایک قدم کی دوری پر ہے ولادیمیر پوتین کا پانچویں بار راشت پتی بننا ہمیشہ سے تیہ تھا ان کے تو انہوں نے کہا کہ روس کا لوگ تندر کئی پششمی دیشوں کی لوگ تندر سے کہیں زیادہ مضبوط ہے جیت کے بعد پوتین نے پترکاروں سے بات کی تو انہوں نے روسی راج پتی کیمپین کی جم کر تعریف کی اور کہا کہ امریکہ سے بہتر ہے کہا کہ یہ پاردرشی اور بلکل صحیح ہے امریکہ کی طرح نہیں جہاں دس ڈالر میں ووٹ خریدا جا سکتا ہے ساتھ ہی ایک آکرامک پوتین نے پششمی دیشوں کو تیسرے وشوید کی دھمکی بھی دے ڈالی اور کہا کہ ایک اور آکرامک روس کا سامنا وشو کو کرنا ہوگا مجھے لگتا ہے موجودہ دنیا میں سب کچھ سمبو ہے لیکن میں نے پہلے ہی کہا ہے اور پوری طرح سے صاف ہے کہ یہ یعنی ناطو کے ساتھ سمبھاویت سیدھا سنگرش پوری طرح تیسرے وشو سے ایک قدم دور ہوگا اس میں شاید ہی کسی دلچسپی ہو لاکھوں لوگوں نے اس روس کا چناب کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہونے والا تھا یعنی ایسا نہیں تھا جس میں سب کو سمان افسر ملے کمیونس فارٹی کے امیدوار نکولائی خارید تنوف کو چار فیصدی سے تھوڑا زیادہ ووٹ ملا اور ان کے ساتھ ہی امیدوار کو اس سے بھی کم تینوں ہی امیدوار گمبیم نہیں تھے اور خارید تنوف نے تو پوتن کی اپنے کیمپین میں تاریف بھی کی پشتمی دیشوں نے روس کے چناب کی نندہ کرتے وے کہا ہے کہ یہ چناب نہ تو سوطن تھے نہ ہی نشپکش جرمنی نے اس چناب کو سینسرشپ دمن اور ہنسا بریٹن کے ودیش منتری ڈیویڈ کامرون نے روس کے چناب کی نندہ کرتے وے کہا یوکرین کے شیطر میں غیر قانونی طریقے سے چناب کرائے گئے یوکرین کے راشتر پتی ولادمیر زیلنسکی نے کہا کہ روسی تانہ شاہ ایک اور چناب کر رہے ہیں لیکن جیت کے بعد وجہ بھاشن میں پتی نے روس اور نیٹو کے ٹکراف پر سوال پوچھ جانے پہ کہ آدھونک وشو میں سب کچھ سمبھ ہے یہ بھی کہا کہ ایسا ہوتا ہے اگر تو یہ تیسرے وشو یوردی سے بس ایک قدم دور ہوگا پتی نے یہ روس پر پوٹن کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے ساتھی انتراشتر سمودائے کو یہ ساف سندیش ہے کہ روس کے اندورنی سمی کرن اور انتراشتر نیتی کیا ہے ایسے سمیہ میں جب روس اور پشمی دیشوں کے بیچ تناو چرم پر ہے خاص طور پر یوکرین اور نیٹو کو لے کر وشو کا بھو راج نیتی سنتولن بنائے رکھنے میں روس کی بڑی بھومے کا بھی ہوگی اور خبروں کی خبر میں وقت ہو چلا ہے بریک بریک اس پار جب لٹیں گے تو بات کریں گے وش کے ویعا پاری الوش پر کسے کانونی شکن بنے رہی پھر سرکیوں میں لیکن جیل جانے کے قرار ریو پارٹی میں ساپوں کے زہر کا استعمال کرنے کے آروپ میں الوش گرفتار ہو گئے ہیں اور سوتر بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جرم قبول بھی لیا ہے چرچت یوٹیوبر اور بگ بوس اوٹیٹی کے ویجیتا رہے الوش یادو جب نویڑا پولیسی گرفت میں آئے تو ان کو اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ کتنی بڑی مشکل میں وہ فس گئے ہیں نہیں تو اس طرح ہستے ہوئے نہیں دیکھتے ایلوش یادو کو نویڑا پولیس نے ریو پارٹی کے لیے ساپوں کا زہر تسکری کرنے کے آروپ میں گرفتار کیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا پیچھے 2023 کے نومبر مہینے میں چلیے دھاراں ہیں وہ ون جیو آگیم کی دھاراں ہیں اور وہ دھاراں گیر جمانتی ہوتی ہیں تو اس معاملے میں نوڈا پولیس نے انہیں گفتار کر لیا ہے میڈیا پر بڑا جلوہ ہے یوٹیوب پر ان کے 78 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں انسٹرگرام پر 13 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں بگ بوس جیسے کارکرم کا بیجیتا ہونے کے کارن یواؤں میں ایلوش کی ایک خاص لوگ پریتا ہے ایسے میں ان کے اوپر ساپوں کے زہر کی تذکری اور پارڈیو میں اس کے انتظام کا آروب لگا تو بہت تیزی سے یہ سرکیاں بن گیا جن آروپوں سے اپنا واسطہ دور دور تک نہ ہونے کی دوہائی ایلوش یادہو دے رہے تھے ان آروپوں کی فورنسک جانچ میں بھی پشتی ہو گئے یوپی پولیس کا کہنا ہے کہ پہلے چاہے جو بھی بولتے رہے ہوں لیکن سبوتوں کے سائے میں ایلوش نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے دراصل 3 نومبر 2023 کو مینکا گاندھی کے انجیو کے لوگوں کی شکایت پر پولیس نے کشدر کیا تھا اور نوڈا پولیس نے نوڈا کے سیکٹر انکیاؤن میں ایک بینکٹ حال میں چھاپے ماری کی تھی جہاں سے پانس سپیروں کو پکڑا گیا تھا ان کے پاس نو ساپ برامد ہوئے تھے جس میں کوبرا بھی تھے اور سات میں بیس ایمل اسنیک وینم تھا ایلوش یادہو پر آروپ ہے کہ نومبر مہینے میں ہوئی ریو پارٹی میں ایلوش نے درلپ ساپوں کو اپنے گلے میں لپیٹ رکھا تھا اتنا ہی نہیں گلے میں ان ساپوں کو ڈال کر ایلوش نے ڈانس بھی کیا تھا اس سمیں تو باقی آروپی گرفتار ہو گئے تھے لیکن ساڑھے چار مہینے بعد ایلوش یادہو بھی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئے اینڈی ٹی وی انڈیا کے لیے مکیش سنگھ سنگر کی ریپورٹ تو آج خبروں کی خبر میں فلحال اتنا ہی شبرا تھی